فرما دیں ماشاءاللہ جس بھائی کی شادی ہے میرے بھائیوں تین کام کرو اپنے بچوں کو نصیت کراؤ میرے بھائیوں شادی کی رات سب سے پہلا کام دیکھو یہ آپ زندگی کی ایک نئی شروعات کرنے لگے ہو جس کام کی بنیاد جیسی ہوگی اس کے اوپر کھڑی ہونے والی امارت ویسی ہوگی تو شادی کی پہلی رات دونوں لوگ وضو کر کے نفل پڑو جو میاں ہے وہ امام بنے جو بیوی ہے اس کو مقتدی بناو لمبا قرآن پڑو جتنا قرآن پڑ سکتے ہو قرآن کی تلاوت کرو بیوی تمہاری پیچھے کھڑی ہو کے سنے اگر قرآن نہیں آتا قرآن ہاتھ میں پکڑ کے پڑو اس کے بعد دو رکھنے پڑھنے کے بعد خوب اللہ سے دعائیں کرو کہ اے اللہ میں نے اپنی زندگی میں جتنی کمیاں جتنی نیکیاں جتنے اچھے عمال چھوڑے اللہ سارے معاف کر دے اور میں جتنے کاموں میں مبتلا رہا جاننے میں یا انجانے میں جتنے گناہ میں نے کیے اللہ سارے معاف کر دے اور اپنی بیوی سے اہد کرو کہ اس سے پہلے میری جیسی زندگی تھی میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں اور آج سے اہد کرتا ہوں میری نئی زندگی پکیزہ ہوگی میری سوچ پکیزہ ہوگی میرا بدن پکیزہ ہوگا اس کو میڈیکلی پوائنٹ اوف سے سمجھو میرے بھائیو مرد کا جو ڈی این اے ہوتا ہے اور عورت کا جو ڈی این اے ہوتا ہے وہ مل کے ایک نیا ڈی این اے بناتے ہیں اب جیسا مرد کا ڈی این اے ہے نا اس کے اندر جو کچھ بھرا ہوا ہے وہی اس کی اولاد میں جانا ہے اور اگر اس کے اندر بھرائی بھری ہوئی گناہ بھرے ہوئے گندگیاں بھری ہوئی تو آگے کیا جائے گا اور اگر وہ توبہ کر لے اللہ کے سامنے روئے اپنی بیوی کو بھی کہے جا آج سے پہلے جو کچھ ہوا میں نے تجھے اللہ کے لئے معاف کیا آج سے اہد کر ہم کوئی ایسا عمل نہیں کریں گے جس سے رب نراز ہو اور پھر میرے بھائیو اس کی پشانی کے بالوں کو پکڑو اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دعا پڑا کرتے تھے میرے بھائیو حسن المسلم میں وہ دعا مجود ہے اس دعا کو پڑو اس دعا کی برکت سے کیا ہوگا ان دونوں کے درمیان اگر کوئی بیماری تھی اس دعا کے پڑھنے سے وہ بیماری ختم ہو جائے گی وہ حسن المسلم میں دعا مجود ہے اس کے بعد دعا پڑو اللہم جنب شیطانہ جنب شیطانہ ماہ رزکتانہ اور پھر میرے بھائیو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ بتایا اس طریقے کے مطابق اپنی بیوی سے صحبت کرو انشاءاللہ رحمان یہ زندگی کی ابتدا آپ کی نسلوں کے لئے خیر لے کے آئے گی زندگی کی بیوی ستاکٹی کا زندگی کی بھی مجھوی پیغمبر جنگی کی بیویی سے